مانگا منڈی کے علاقے میں کونسٹیبل راوف کے ڈیرے پر پولس کی موجودگی میں نوجوان کے ڈانس کرنے کا معاملہ ہے اور اسی پر ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی نے نوٹس لیا ہے اور تمام اہلکاروں کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا مانگا منڈی کے علاقے میں کونسٹیبل راوف کے ڈیرے پر پولس کی موجودگی میں نوجوان کی ڈانس کرنے کی ویڈیو کا یہ معاملہ ہے اور ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی نے نوٹس لیتے ہوئے پولس اہلکاروں کو شو کاؤز نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اس پر ایکشن لیا گیا ہے ڈی آئی جی کی جانب سے مانگا منڈی کے علاقے میں کانسٹیبر راوف کے ڈیرے پر پولس کی موجودگی میں نوجوان ڈانس کر رہا تھا اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر ڈی آئی جی آپریشن میں نوٹس لیا ہے ساجد قیانی نے نوٹس لیتے ہوئے پولس اہلکاروں کو شو کاؤز نوٹسز جاری کر دیا آپ کو بتاتے چلے کہ مانگا منڈی کے علاقے میں کانسٹیبر راوف کے ڈیرے پر پولس کی موجودگی میں نوجوان کی ڈانس ویڈیو کرنے کا یہ معاملہ ہے اور یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تھی عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائیے گا ڈی آئی جی آپریشنز نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور شو کاؤز نوٹسز جاری کیا ہے جی بلکل آپ کو بتائیں گے یہ سیمبروز کا اول مانگا منڈی کا علاقہ ہے جہاں پہ انفزاد گداغری جو ایک سکوارٹ بنایا گیا تھا جس کا کام شہر کی سرکوں سے گداغروں کو ہٹانا تھا ان کی جانت سے ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ایک کانسٹیبر جس کا نام راوف ہے اس کے دیرے پر ان کو لے کر دیگے اور وہاں پہ تمام پولیس ایلکار اور جس نے سب انسپیکٹر کی شامل سے ان کی موجود ہی نے یہ وہاں پہ ڈانس کا مظاہرہ کیا گیا اور اس میں لیڈی خواتین لیڈی جو کانسٹیبل ہیں ان کو بھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے مندر آن کے آنے کے بعد ڈی ایڈی آفیشن سادس کیانی کی جانت سے جو سب انسپیکٹر اختیار تھے ان کو موصل کر دیا گیا جبکہ باقی تمام جو اس ویڈیو کے اندر کانسٹیبل نظر آ رہے ہیں ان کے اخلاف شو کا اصلاف کاروائی کا آزاد کیا گیا ہے اس میں آپ تک آئیں کہ پولیس افتران کا کہنا تھا کہ جو گداغری سکوڈ ہے اس کا کام شہر کی سلسوں کے اوپر گداغروں کو پکڑنا تھا نہ کہ کسی دیرے پہ جا کے اتنا وہ پارٹیز ہوتے ٹھیک ہے ارفان بہت شکریہ ٹھیک ہے